اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ علم کر رہے ہیں اور یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جب یہ خوبصورت مسجد جہاں سے اللہ اکبر کے ازان دن میں پانچ وقت بلند ہوتی ہے اور یہ خوبصورت وادی جہاں سے اللہ تعالی جہاں کے شاہینوں سے اللہ تعالی وہ کام نینے والا ہے کہ دنیا دیکھے گی کہ مشرق سے اُبھرنے والے کالے جھنڈے حتی تنسبو بھی ایلیا جا کر یروشلم میں نصب ہو جائیں گے اور جو مسلمانوں کے ساتھ ظلموں سے تم برپا رکھا جائیں گے جا رہا ہے چاہے وہ یمن ہو شام ہو عراق ہو لیبیا ہو برما ہو یا دنیا میں کسی بھی کونے پر ہو انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے کہ یہ سب کے سب جو ظلم و ستم ہیں ان کا حساب چکتا کر دیا جائے گا الحمدللہ جو حق کا یہ پیغام ہے اور مشرق سے اللہ کے دین کے دوبارہ اُبھر کر پوری دنیا کے اوپر چھا جانے کا جو حق کا پیغام ہے جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں جا بجا ملتا ہے یہ نہ صرف ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں نہ صرف پاکستانی اس کو پہچان رہے ہیں بلکہ اللہ کے فضل سے دنیا بھر کے لوگوں نے اس پیغام کو لبیک کہا ہے اور دنیا بھر کے لوگ اس چیز کے انتظار میں تھے کہ جو ہی انہیں وہ روشنی کے قرآن مشرق سے اُبھرتا ہوا وہ نور نظر آیا ہے وہ لپک لپک کے الحمدللہ پاکستان آنے لگے ہیں اور ہم سے بھی مل رہے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں اور ان کو آ کر اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلڑ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا کہ وہ اس ایشین ٹائگر وہ اس ورلڈ انٹرنیشنل سپر پاور جو فیوچر میں بننے والی ہے پاکستان اس کا انتظار کب سے کر رہے تھے تمام کی تمام امت مسلمہ کب سے پاکستان کے راہ تک رہی تھی کہ اے مشرق کے شیروں کب اٹھو گے اور ہم تمہارے اس آزان کے اوپر لبیک کہیں گے الحمدللہ وہ وقت آتا جا رہا ہے اہل دنیا اور اہل امت مسلمہ پاکستان آ رہے ہیں پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہونے کا وقت آ گیا ہے پہلے بھی آپ ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہیں انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز انڈونیشیا سے اور دنیا کے دوسرے ممالک سے آتے رہے ہیں اس وقت بھی ملیشیا سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے الحمدللہ اور اس میں مختلف لوگ ہیں فرم ٹائم ٹو ٹائم ہمارے چینل پر ان کے ساتھ ہماری گفتو کو دیکھتے رہیں گے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں برادر عبدالسلام یہ ملیشیا میں ہیسا ورکنگ پروفیشنل تو ان تک بات پہنچی ہے اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کب سے ہم اندازار کر رہے تھے کہ پاکستان ابرے اور ہم جائیں اور پاکستان کا ساتھ دیں اور دنیا کے اوپر اسلام اپنی مسلمان جو ہیں وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت حاصل کریں مجھے رہے ہیں برد سلام آپ کے بات پاکستان آپ کے ساتھ دیکھنے کا ایک چین فائسل مسجد اور یہ خوبارہ مجھے اور یہ جوہاں ، اور واقعای یہ ہے آپ کے ساتھ دیکھنے ہی چیزی رہے ہیں آپ کے ساتھ دیکھنے کے ساتھ دیکھنے میں مجھے اپنے مجھے مجھے اپنی مسجد ماشاء اللہ, الحمدللہ میں منہوں میں یہاں کبھی حاصل مسجد جو کلا پہلو ایوپنیج ایسی کلی غراری با listening جا کلیوہ نہیں جا اس وقت کے پاسی کلید دنیج میں جا اور جا رہا میں پہلو ایوپنی جا سوال جو ہمٹنیجا جو ایوپنیجا کلید جو آیوپنیجام پہلو ایوپنیجا جو اسم وقت جات سے پہلی ہوتا ہے ممینی س journal ایوپنیجا جاں ہومی نحن خلال کسی پہستان ہے کیا آپ پاکستان کیوں پاکستان ہے کیا آپ پاکستان کیوں پاکستان کیوں سے کہ感謝 سلام میں ملسیانی بے ہمیں پاکستان کی ملابی ملسیہ اس تمام پاکستان کیا اپنے کے لئے اس میں پاکستان کا عظیم کی وجہیں کیا اس کا راغین قرآن کیا اس نقل پاکستان کیا مکواما وہ میں پاکستانпер έباد کاری موسیم مogramی جانب کامی بیجرüyor یہ جدی ہے کیونکہ ہم ایک مسمانی کیونکہ لیکن کیونکہ آپ چاہاں جنہاں تمام نیتین پرسند ادھا ہیں تب آپ موسیم نیتین پرسند اتھا ہے نہیں بنیتین پرسند ایتا ہے نیتن پرسند ایتا ہے موسیم موسیلی crossing تھی ہے کہ یہ موسلم صلاحیiter کتر ہے کہ م adalah اسیٰ این ایسی کےوم假gens دوسما مطاش ساظی کاری جذہ دوس ucz ان کے دوسره نیسیٰにیahl کاریی جن47% مسلم جس Joshua stable جل 간 دوسر وہ ہی ایسی طرح کاری دوسرے کاری کوئی کے تمام ویڈیلی معی نگی ہوں نے کہا میں کاری ترہائے ہیں مجھے کے لیے اس کا لیکن چاہم کیونے یہ ہے کیونے حقیقت میں وہ لیکن نہیں ملسلم اس کا لیکن ہے میں نے اس کا لیکن ہے لہذا وہ احداظ کرنا چاہم امرأة کے لئے مالیشانوں کے لئے اسی طرف نہیں ہے می اللہ furنی کنسلیس کے لئے اسی طرف کا ات VERD طرف ان پاکستان کی طرف کنسلیس کے لئے اسی طرف کیوں کا جاہاست کرنے کا ایمارہ اس کے لئے وقت اسیلن میں کام Executiveا levar کر digo پاکستانaboutار مثلات جjoyًا اور یہ ڈی وڈیز اینep دہنیشنوں کے مقالب پاکستان وہ سپحمت کے بھی peeling قدار جو سلام مشکلوں کے لئے یہ ہے سبحانه ملوخ رہا تھا ہم میانا سبحانه ملوخ رہا ہم جب آپ اسلام رہا ہے رہا ہم سبحانه ملوخ رہا ہے ملوخ رہا ہے جزاکاللہ وقت رہا ہے نیا ہم سبحانه ملوخ رہا ہے